بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام کامران خان اور آپ دیکھیں زیڈ ایس یوٹیوب وی لاغ اور پروپرٹی کی مارکٹ میں تیزی تو پچھلے دو افتوں سے آئی رہی تھی لیکن آج کے وی لاغ میں میں ایک اور چھے بلینڈ ڈالر کی گتھی لے کے آیا ہوں وہ تھیلی جس میں ڈالر جا رہے تھے لیک ہو رہے تھے اور اب مزید یہ چھے بلینڈ ڈالر کی ریکوری کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ڈالر پاکستان میں کتنا نیچے آئے گا ریل سٹیٹ مارکٹ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی مشیط آپ کو آہستہ آہستہ گروم کرتی ہوئی نظر آئے گی اور کچھ دن پہلے جو یہ بات کہی جا رہی تھی جس پہ بڑے پیمانے پہ لوگ ایگری نہیں تھے کہ ڈالر دو سو پچاس کے بجائے دو سو چالیس کی حد پہ آ جائے گا تو آخر آج آپ کو یہ خبر سننے کے بعد پتا چلے گا کہ ڈالر کیوں دو سو چالیس پہ آئے گا اور آپ بھی یقین کریں گے کہ واقعی میں آپ ڈالر دو سو چالیس پہ آ جائے گا لیکن جب ڈالر دو سو چالیس پہ آ جائے گا تو انویسٹر کدھر جائے گا اور پچھلے پندرہ دنوں سے انویسٹر کیوں پروپرٹی کی طرف آ رہا ہے کالز کے کیوں تانتے بننے ہوئے ہیں اور پروپرٹی ڈیلرز کے جو آفیس ہیں پروپرٹی کی جو کمپنیز ہیں ان کی ہیلپ لائنز کیوں آباد ہو گئی ہیں ویزٹ ہونے کیوں سٹارٹ ہو گئے ہیں یہ سالی چیزیں میں اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتانے جا رہا ہوں آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ ووٹس ایپ کے ذریعے پرامس کیجئے پلیز میری ویڈیو کو شیئر کیجئے چینل کو لائک کیجئے اور ویڈیو اگر پسند آئے تو ضرور آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک نہیں کرنا اور ساتھ ساتھ آپ نے کومنٹس میں فیڈ بیک دینا ہے میں نے اپنے کومنٹ ہائٹ کر کے نہیں رکھے ہوئے آپ کے کومنٹ میرے لیے میرا کل احساس آئیں اور بعض اوقات آپ کے کومنٹس میں سے ہی میری ویڈیو کا اگلا ٹاپک ہوتا ہے ضرور کومنٹ دیجئے گا آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اور بڑی خوش غبری کی طرف جیسے کہ پچھلے مارس سے ہم یہ سن رہے تھے کہ مختلف ایجنسیاں پاکستان کے اندر آپریشن کر رہی ہیں اور کہیں سے چار کروڑ ڈالر کہیں سے تین کروڑ ڈالر کہیں سے سات ارب کے ڈالر کہیں سے پانچ ارب کے ڈالر ریکاورز کر رہی تھے کہیں کراچی میں ریکاوری ہو رہی تھی کہیں اسلام آباد میں ریکاوری ہو رہی تھی کہیں پنجاب میں ریکاوری ہو رہی تھی لاہور میں پورے ملک بار میں یہ ریکاوری ہو رہی تھی اور ان ریکاوریوں سے اتنا بڑا فرق نہیں پڑ رہا تھا کیونکہ ڈالر کی گری مارکیٹ کی کمر تو آرے دی ٹوٹ چکی ہوئی تھی گھروں میں پڑے ہوئے ڈالر آپ لوگ آہستہ 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 وائٹ کروا رہے ہیں وہ ڈر چکے ہوئے ہیں کہ جس طرح جتنی تیزی سے ایجنسیاں کام کر رہی ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ بڑے پی synthesis پر ڈالر پڑے ہوئے ہیں تو ان لوگوں سے ڈالر ریکاور کر رہی ہیں اسلام آباد میں دس ہزار پندرہ ہزار ڈالر جن لوگوں کے پاس پڑے ہوئے تھے کینیڈین ڈالر پڑے ہوئے تھے یا آسٹریلین ڈالر پڑے ہوئے تھے ان پہ بھی باقاعدہ سی آپریشنز ہوئے ہیں اور اسلام آباد کے مذہبات میں چھہہزار آٹھ ہزار ڈالر جن لوگوں سے ریکوور کیے گئے ان پہ بھی آپریشنز ہوئے ہیں وہ خبریں تو آپ باقاعدہ سے دیکھ رہے ہوں گے فالو کر رہے ہوں گے لیکن ایک خبر جو سب سے بڑی خبر ہے افغان ٹرانزیک ٹریڈ میں پاکستان کے چھ بلین ڈالرز برامداد پہ جا رہے تھے اور ڈالرز پاکستان کے تھے یہ ایک ایسی چور گتھی سی جسے ایک عرصے سے ہم کبھی بھی سلجا نہیں سکے تھے اور کیونکہ ہم یہ مارکت کو پتہ ہی نہیں چاگ رہا تھا کہ پاکستان کی برامداد اتنی بڑھ کیوں رہی ہے وجہ کیا ہے وجوہات کیا ہے جس کی وجہ سے ڈالرز سے اوپر جا رہا تھا اور جو افغان کرنسی تھی وہاں ان کے ان کے ورلڈ بینک میں احساسے سیز ہونے کے بجائے وہ دنیا میں ٹاپ رینکنگ پہ جا رہی تھی تو یہ کیا ہوا یہ ایجنسیوں نے بڑی ٹاپ کلاوس کا کام کیا ہے اور ایجنسیوں نے ریپورٹ ڈیا ہے کہ افغان ٹرانزیک ٹریڈ کے درود چھ بلین ڈالر پاکستان کا سالانہ برامداد افغانستان کی برامداد درامداد خریدنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہ کہانی کیا ہے یہ کہانی یہ ہے کہ افغانستان جو ہے آپ کو افغانستان کے حوالے سے بتاؤں کہ افغانستان کے تاجر وہاں سے آسانی سے پاکستان آتے ہیں اور پاکستان وہاں سے افغانی رپیہ ساتھ لاتے ہیں اور یا پھر ہنڈی کے ذریعے وہ پیسہ پاکستان بیجتے ہیں بیج کے یہاں مارکیٹ سے پاکستان کی مارکیٹ سے ڈالرز اٹھاتے ہیں اور ڈالر اٹھانے کے بعد ان کا کام کیا ہے کہ وہ بڑی آسانی سے یہ ڈالر بیج کے باہر اور وہاں سے مال امپورٹ کرتے ہیں یعنی کہ افغانستان میں جو مال یوز ہو رہا ہے وہ اصل میں پاکستان کے ڈالر سے خریدا جا رہا ہے اور یہاں سے اور یہ اصل میں یہ عبران خان صاحب کے دور میں ہوا تھا انہوں نے انہوں نے پوچھا تھا کہ اس وقت کے ایپی آر سوچ رہا تھا بڑا پریشان تھا کہ یار یہ ریشمی کپڑا کیسے اتنے بڑے پیمانے میں مگایا جا رہا ہے یہ ریشمی کپڑا تو پاکستان میں کوئی پینتا ہی نہیں ہے پھر بات میں جا کے پتا چلا کہ یار یہ ریشمی کپڑا جو ہے یہ سارا کا سارا افغانستان برامد ہو رہا ہے اس طرح کے کچھ آئیٹمز تھے جس میں کالی پتی چائے کی تھی اس کے بعد باقی کچھ آئیٹمز ایسے ہیں دس سے بڑا آئیٹمز ایسے ہیں کہ جن آئیٹمز پر تقریبا پاکستان کے چھے ساڑھے چھے سے سات بلین ڈالر ریگولر برامداد پہ جا رہے تھے اور ڈالر پاکستان سے خرید کر پاکستانی ڈالا جا رہے تھے لہٰذا موجودہ ایجنسیاں جو آپریشن کر رہی ہیں انہوں نے اس چیز کو کمپلیٹلی دیکھ لیا دیکھ بال کرنے کے بعد افغان ٹرانزٹ ٹریٹ کے لیے ایک باقاعدہ سے پلان بنایا اور وہ پلان یہ ہے کہ وہ بارہ ایشیا درامداد کی لس سے نکال دی گئی ہے اور اس کے بعد افغان ٹرانزٹ ٹریٹ کو باقاعدہ ریجسٹرڈ کروا کے چلانا سٹارٹ کیا آپ کو بتا ہے نا افغان ٹرانزٹ ٹریٹ میں کسٹم فری معاملات تھے اور فری ڈیوٹی معاملات تھے جس کی وجہ سے وہ ساری ٹرانزٹ ٹریٹ پاکستان میں بھی تاجر یوز کیا کرتے تھے اور اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا تھا لہٰذا افغان ٹرانزٹ ٹریٹ کو ریگولر کر لیا گیا ہے اور یہ ریگولریٹی ہونے کے بعد آپ کے جتنے ڈالر برامداد پہ جا رہے تھے وہ سارے کے سارے کنٹرول کر لیے گئے اور یہی وجہ ہے کہ ڈالر اب مزید آپ کو اٹھائیس سے اٹھتیس روپے نیچے آتا ہوا نظر آئے گا دوسری طرف پروپٹی کی مارکٹ پہ جاؤں گے تھے پروپٹی کی مارکٹ میں تیزی اس وجہ سے آئی ہے کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ڈالر کی گری مارکٹ کے اندر بلیک مانی میں بہت سارے لوگوں نے انویسمنٹ کی تھی اور یہ انویسمنٹ کرنے والے لوگ صرف اور صرف پاکستانی نہیں تھے اس میں کوئی غیر ملکی لوگ بھی تھے جو پاکستان میں رہتے ہیں اور انویسمنٹ کیا ہوا تھا سرٹنلی جونی ایجنسیوں نے سٹارٹ کیا سارا کا سارا آپریشن تو گری مارکٹ ڈاؤن آنے سٹارٹ ہوئی اور ڈاؤن آنے کے ساتھ ساتھ اب ڈالر خریدنے کے بجائے بیچے جا رہے ہیں بڑی تیزی سے جب بیچے جا رہے ہیں تو یہ روپیہ جب ریکور کیا جا رہا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ روپیہ سارا کا سارا پاکستان میں اس وقت ریل سٹیٹ انویسمنٹ کا ہی ایک وائٹ چانس موجود ہے باقی آپ کو انڈس موٹر آپ کو بتا ہے وہ ڈیفالٹ کر گئی ہے ٹیوٹا نے سمبلنگ بن کی ہوئی ہے سزوکی سے پہلے ڈیفالٹ کر گئی ہے کیا ڈیفالٹ کر گئی ہے تو ایسے میں لوگوں کے ساتھ انویسمنٹ کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے پروپرٹی لیٰذا وہ اب پوزیشنل پروپرٹی خریدنے کے لیے اپنے ڈالرز کو وائٹ منی میں ٹرانسفر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو اپنے پروپرٹی میں انویسمنٹ کے بھی پلان بنا رہے ہیں اور بڑا تیزی سے پروپرٹی کا کام اوپر اٹھ رہا ہے ساتھ ساتھ جو سٹیٹ بینگا پاکستان کے ڈیپٹی گورنر ہیں انہوں نے جو چبل ماری تھی تین دن پہلے اس کی وجہ سے بھی بڑا اثر پڑا اور اس کے بعد وہ خبریں جب آئی ہیں اور میڈیا چینلز نے اس کو کافی سٹین دیا اور اس کے بعد پھر سٹیٹ بینگا پاکستان نے بریفنگ دی لیا سٹیٹ بینگا پاکستان ریکاور نہیں کر سکا کیونکہ اس کے بعد ایک اور خبر بڑی خبر آگئی تھی جس نے اس خبر کوئی ڈیپٹی گورنر کی خبر کی تصدیق کی کہ پاکستان کے چار بینگ دیوالیا ہونے جا رہے ہیں چار بینگوں کے نام آپ کو پتا ہے یہ چار بینگ دیوالیا ہونے جا رہے ہیں اور ان چار بینگ ان کے بارے میں آئیے میں نے کہایا کہ یا تو انہیں بیچیں یا بند کریں لہٰذا اسی لیے وہ بریفنگ دی گئی تھی اور اسی لیے وہ خبر دی گئی تھی کہ جو چاروں پاکستان کے بینک ہیں وہ بھی اب آپ کو پتہ دیوالیا ہونے جا رہے ہیں اور جب ہم انہیں بیچیں بند کریں گے تو وہ خسارہ بھی کام ہوگا تو انشاءاللہ انشاءاللہ اب آپ کو پروپرٹی اٹھتی ہوئی نظر آئے گی آپ پروپرٹی میں خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں یا پروپرٹی خریدنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیں خدا حافظ